اسلام علیکم گائز کیا حال چلے امید ہے تو آپ بلکل ٹھیک ہوں گے میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ میر صفیول آماری بلوچ تو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل صفیول آئی ڈیٹنگ تو گائز موسٹ ویلکم کرتا ہوں میں اپنا اور آپ کے ہمارے اس یوٹیوب چینل صفیول آئی ڈیٹنگ میں تو گائز مجھے بہت سارے دوستوں کے سوال آ رہے تھے کہ ہم جو بھی ٹک لگاتے ہیں جو بھی اکاؤنٹ پر سیٹنگ کرتے ہیں ہماری سیٹنگ نہیں ہو جاتا ہے اور ہماری اکاؤنٹ گروہ نہیں کرتا ہے تو گائز میں آج آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کہ آپ اپنے اکاؤنٹ کو دو دن کے اندر ٹک ٹک اکاؤنٹ ہے اس کو دو دن کے اندر کیسے گروہ کر سکتے ہو بلکل آسان ٹرپ ہے آپ اس کو استعمال کر کے اپنے اکاؤنٹ کو دو یا تین دن کے اندر ہی اندر گروہ کر سکتے ہو انشاءاللہ اس کے بعد آپ کی ویڈیو جو اکاؤنٹ ہے اس پر ویوز آنا اسٹارٹ ہو جائیں گے جتنے بھی آپ کے فولوورز ہیں وہ سارے کہ سارے فولوورز آپ کے ایکٹیو ہو جائیں گے اور آپ کی ویڈیو پر زیادہ فوکس کریں گے تو گائز میں آج آپ کو اس کی ویڈیو کے اندر پورا ڈیٹیل بہر ڈیٹیل بتاؤں گا اگر آپ ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دینا اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی پریس کر دینا جیسے کہ ہمارے ہر آنیویل ویڈیو کی نیوٹیفیشن آپ کو ملتی رہے اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائ لائک نہیں کیا تو پلیس ایک لائک کر دینا لائک کرنے سے آپ کا خرصہ نہیں ہو جاتا ہے ہمارا اوصلہ آفزائی ہو جاتا ہے تاکہ ایسے مزید ٹکس آپ کے لیے لے کر آ سکیں تو گائز ویڈیو اسٹارٹ کر دیتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتا تو چلوں کہ میں نے اپنا انسٹاگرام آئی ڈی بنائی ہے جس کا نام میں آپ کو یہاں پر آپ کو پروفائل کا انسٹاگرام آئی ڈی کا پروفائل آتا ہوں آپ چیک کر سکتے ہو آپ پلیس اس انسٹاگرام کو فولو کریں اور آپ کے ساتھ جو بھی مسئلہ آ رہا ہے وہاں پر آپ مجھے بتا سکتے ہو تو گائز یہاں پر چیک کر سکتے ہو یہ میرا انسٹاگرام کا آئی ڈی اور یہ ایک میں نے فیس بک پیج بنا ہے جس کا نام ہے سندھی سیڈ اسٹرٹس اس کا بھی میں آپ کو ویزٹ کرواتا ہوں پلیس آپ اس کو بھی لائک کریں فولو کریں اگر آپ کے ساتھ جو بھی مسئلہ آ رہا ہے وہاں سے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہو گائز میں اپنے آئی ڈی پر آ چکا ہوں یہاں پر آپ کو لکھنا ہے سندھی سیڈ اس پیج اوپن ہو کر آ جائے گا یہاں پر گائز دیکھ سکتے ہو یہ میرا اپنا پیج ہے آپ پلیس اس کو فولو کریں لائک کریں اور اس کے ذات جو بھی آپ کو ساتھ مسئلہ ہے ان بوکس سے مجھے رابطہ کر سکتے ہو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ کا حل مل جائے گا تو گائز ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو فائنلی گائز دیکھ سکتے ہو میں نے اپنا اکاؤنٹ یہاں پر اوپن کر دیا آپ کو بھی کچھ اس طریقے سے اپنا اکاؤنٹ اوپن کر دینا ہے اگر آپ اپنے اکاؤن سکتے ہیں گائز آپ چیک کر سکتے ہو آپ کے آنکھوں کے سامنے ہیں جو بھی میں کرتا ہوں سیٹنگ آپ کے آنکھوں کے سامنے ہیں اور لوگ بہت ساری مجھے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ اپنے اکاؤنٹ پر الگ سیٹنگ کرتے ہو اور ہمیں کچھ الگ سیٹنگ بتاتے ہو تو گائز میں آج آپ کو اس اکاؤنٹ کی وزٹ کرو ہوں گا میں نے جس پر جو بھی سیٹنگ کی ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں گا آپ اپنے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا اور ویڈیو پسند آتا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا گائز جو اکاؤنٹ کے سیٹنگ ہوتے ہیں وہ یہاں پر میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں اور جو میں نے سیٹنگ کی ہے وہ بھی سیٹنگ آپ کو میں یہاں پر بتا دیتا ہوں ماشاءاللہ فولو پہ فولو آ جا رہا ہے کوئی بھی میں نے اس کو فولو بیک نہیں دیا صرف ساتھ فولو بیک دی وہ بھی میرے اپنے اکاؤنٹ میں نے کسی کو فولو بیک نہیں دیا ہوئے تو گائز جو بھی کہتا ہے مجھے فولو بیک دے انشاءاللہ میں آپ مجھے کمنٹس کر پر بتا دے میں اس کو فولو بیک دے دوں گا تو گائی یہاں پر آپ چک کر سکتے ہو مینج میں اکاؤنٹ پر میں نے یہ سیٹنگ کی آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہو اس پر نہ میں نے ایمیل ایڈ کیا ہے نہ میں نے فون نمبر ایڈ کیا کچھ بھی ایڈ نہیں کیا صرف اس اکاؤنٹ کو میں نے پرو کیا یہاں پر آپ کے آنکوں کے سامنے آپ چیک کر سکتے ہو یہ دیکھو صرف میں نے اس اکاؤنٹ کو پرو کر دیا ہے آپ کے سامنے اور پرائیویٹ والی سیٹنگ پر آپ چیک کر سکتے ہو میں نے یہ کون کون سے سیٹنگ کی ہیں آپ کے آنکھوں کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہو آہ اگر آپ کے بھی ایسی سیٹنگ ہے تو اچھی طریقے سے ماشر آپ اپنے سیٹنگ اکاؤنٹ کی کر دیں یہاں پر آپ گائز جے کر سکتے ہو یہ اس کی سیٹنگ یہ ہوا پڑا ہے آپ بھی اکاؤنٹ کے ساتھ یہ سیٹنگ کریں انشاءاللہ آپ کی اکاؤنٹ جلدی ماہ جلدی گروہ کرے گا اور آپ گائز جے کر سکتے ہو انیلیٹکس کی میں نے کون سے سیٹنگ کی ہیں آپ کی آنکھوں کے سامنے دیکھ سکتے ہو گائز میں نے انیلیٹکس کی کچھ اس طریقے سے سیٹنگ کی ہے آپ کو بھی کچھ اس طریقے سے کرنا ہے ماشراللہ ہر اکاؤنٹ کی ویڈیو فوریو پہ جاتا ہے اور بہت سارے لائک اور ویوز انکریز کرتا ہے یہاں پر آپ کی آنکھوں کے سامنے اس میں کوئی یوٹ یا فراؤڈ ہونے والا نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ آپ جو بولتے ہو فراؤڈ کرتے ہو یہ ہے لانا دیننہیٹ plaster لائک آپ کی آنکھوں کے سامنے میں نے جو بھی سیٹنگ کی ہیں یہاں پر آپ جو کر سکتے ہو اور سےکیور والی set닝 بھی آپ کا کر سکتے ہو یہاں پر آپ اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے جو بھی سیٹنگ کرتا ہوں آپ کی آنکھوں کے سامنے اگر آپ نے اپنے آکاؤنٹ کو سکیور نہیں کیا تو پلیز اپنے آ کہونٹ کو سکیور کر دیں دیکھ سکتی ہو میرا آکاؤنٹ سیکیور ہو چکا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہاں پر آپ کے آپ کے آنکھوں کے سامنے اس کے لینگویچ میں نے کتنے لینگویچ اس کے اندر ایڈ کی ہیں آپ گایز دیکھ سکتے ہو لینگویچ ابھی تک میں نے اس کے اندر کچھ بھی نہیں کیا ایڈ اگر آپ کرنا چاہتے ہو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے یا تعلق نہیں ہے آپ کے آنکھوں کے سامنے ہیں گایز آپ جو بھی کریں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر کیچی بھی میں نے ابھی کلیر کر رہا ہوں کیونکہ اکاؤنٹ دو دن سے بند ہے اس پر رپورٹ میں نے لگایا تھا ایڈ سپیچ اور ادھر ٹھیک ہے اسی لئے میں نے یہ اکاؤنٹ بند کر دیا تھا گایز یہاں پر آپ جے کر سکتے ہو یہی سیٹنگ ہے اکاؤنٹ کے میں نے اس پر یہ سیٹنگ کی ہیں تو آپ کو بھی کچھ اس طریقے سے سیٹنگ کرنے اکاؤنٹ گروہ کیسے ہوتی ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں اکاؤنٹ کو گروہ کرنے کے لیے آپ کے دس سے دس سے پندرہ آپ کے پاس فیک اکاؤنٹ ہونا چاہیے آپ دس سے پندرہ اپنے فیک اکاؤنٹ بنایا ہے اور وہاں سے اپنے آپ جو آپ نے ریال اکاؤنٹ بنایا ہے اس کو پندرہ سے بیس بار سرچ کریں ٹھیک ہے بار بار آپ اپنے اس اکاؤنٹ کو سرچ کریں ٹھیک ہے جیسے ہی سرچ کرتے ہو تو آپ کی اکاؤنٹ گروہ ہو سکتی ہے بلکہ میں نے یہ خود استعمال کیا ہے میرا اکاؤنٹ یہ گروہ ہوا تھا اس لیے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے دس سے پندرہ اکاؤنٹ پہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور باچ کریں اس کے بعد ان کے ویڈیو ہیں ان کو شیئر کریں اور جو بھی آپ کو میں نے رپورٹ بتائے تھے آپ ان رپورٹوں کو استعمال کریں انشاءاللہ دس سے بندرہ پندرہ دن کے اندر ہی اندر آپ کے سامنے ریزولٹ ہو جائے گا پھر آپ نہ بولنا کہ بھائی آپ نے جھوٹ بولا تھا یا فراد کی یا میں بھائی جو بھی سیٹنگ بتاتا ہوں آپ کے آنگوں کے سامنے نہیں کرتا ہوں اور کچھ بی فراد یا دھوکہ وغیرہ نہیں ہوتا ہے میرے اس چینل میں یہی تھی آج کی ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل پہ نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا اوکے خدا حافظ